دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا جو سٹریس ہے وہ کیسے کم کر سکتے ہیں یدی آپ کا پیسہ کسی بھی دوکھے میں ڈوک گیا ہے مان لیجی کہ آپ کی جیب میں بیس لاکھ رکھا ہے کچھ تھگوں کو یہاں پتہ لگ گیا کہ آپ کی جیب میں بیس لاکھ ہے وہ کیسے نکالنے چاہیے تو انہوں نے فراڈ کے مادیم سے آپ کو نالچ دینا شروع کر دیا کہ آپ اس بیس لاکھ کے سیدھے ہی اسی لاکھ بنا سکتے ہو تو کوئی بھی بیقتی ہے اس فراڈ میں فس جائے گا اس فراڈ میں فس جائے گا اور اس کا پیسہ کیٹنگ کے مادیم سے جیرو ہو جائے گا چیٹنگ بہت سائی طریقے پورا ایک ماسٹر مائنڈ بنتا ہے دوکھے کے جلیے لوگوں کی جیب سے پیسہ مکلایا جاتا ہے تو اس چیم آپ کو بہت بڑا سٹریس ہو جاتا ہے کیونکہ اب آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے ایسے سمیمے آپ اپنے سٹریس کو کم کر سکتے ہو پہلی بات جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں اس کا ایک بوجھ ہے سٹریس ہے بار بار آپ سوچتے ہو کاش کہ میں پیسہ نہ لگاتا بیس لاکھ مجھے لالج آ گیا اب میرے بچوں کا کیا ہوگا میری فیملی کا کیا ہوگا اب میری اوپر جو جننے والی ہیں اس کو میں کیسے بڑا کروں گا کیسے 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 یہ کیسے ہوگا بھوش میں یہ کیسے ہوگا میری ساتھ بہت گلت ہوگا سالہ دن آپ سوچتے لے رہتے ہو تھنک 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 بس یہی بات سوچتے ہیں اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نیگٹیو تھنکنگ نیگٹیو تھنکنگ یہ ہے جو نیگٹیو تھنکنگ ہے آپ کے جو اورگنس ہیں نا کیڈنیس ہے لیور ہے ہارٹ ہے برین ہے پھر ماتما نہیں یہ تو پیسہ کچھ بھی نہیں اس سے ہزار گناہ زیادہ جو دھندولت ہمارے اندر پڑی ہے اس کو نقصان کرتے ہیں ہو سکتا کہ آپ کا ہرٹ اٹیک ہو جائے ہو سکتا کہ آپ کو برین کا اٹیک ہو جائے ہو سکتا کہ آپ کی کیڈنیس فیل ہو جائے تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی ہیلتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس پیسے سے امپورٹنٹ ہے تو آج ہی سے اپنے سٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ نے ایکشن لینا ہے آپ اپنا سٹریس کم کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے دھن کمایا جو دھن کمایا ہے آپ نے روش کر دیا تو واپس وہ دھن آپ لے کے آ سکتے ہو سیب اپنے سٹریس کو کم کر گئے فرسٹ بات ہے گھومیئے گو آؤٹسیڈ کیوں کہہ رہا ہوں میں چینج تا انوارمنٹ اگر آپ کچھ ریفریش موڈ میں ہو میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ٹریپ میں آپ جائیے کیونکہ آپ ایٹر ٹائم سٹریس میں ہو پر گھر سے بہا جائیے کسی پارک میں جائیے ہلکا ہلکا چلیئے گھومیئے اس سے آپ کا موڈ چینج ہوگا اس سمئے آپ بہت ہی دھیان سے سوچئے کہ یہ بھوش میں کیسی یوجنا ملائے جائے یہ جو بیس لاکھ ڈوب گئے ہیں وہ چیٹنگ پارٹی سے کیسے نکلوائے جائے اگر نہیں نکال سکتے تو ہم کیسے ایک بیس لاکھ جنریٹ کر سکتے ہیں بہت آسان سا ہے پیسہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی میل ہوتی ہے جو ہاتھ کی میل ہوتی ہیں اسے پیسہ کہتے ہیں مایا اگر بندہ کوشش کرے تو یہ بیس لاکھ کوئی بھی اکم نہیں ہے انسان جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ خربوں پر میں ہو سکتی ہے چاہیے یہ ہے کہ آپ میں ایسا کونفیڈنس آنا چاہیے تو بہا جائیے محول میں لوگوں ساتھ بات کیجئے تو آپ کو اس ٹریس سے کافی ریلیکس ملے گا ایسی آپ کو بھدھی پرات ہوگی جس سے آپ اچھا ڈیسیزن لے سکوگے ایسے کئی لاکھ بیس لاکھ آپ پیدا کر سکتے ہوگے دوسری بات میڈی ٹیشن میڈی ٹیشن کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ پرماتما کا نام لینا جب آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے آپ کا بیس لاکھ لوٹا وہ انسان کے بندے ہیں لوٹنے والے بھی انسان کے بندے ہیں اور آپ کو دکھی کرنے پیچھے پرماتما آپ کو بہت بڑا گیان دینا چاہتا ہے اے انسان پیسے سے مہم آیا مطلق لے گئے تو اچھی بات ہے تیرا دھن لے گئے تو اچھی بات ہے تیرے میں تیار کی بھاونہ آنی چاہیے تُو سنسائے میں آیا ہے پرماتما کا نام چٹنے کے لیے یہ سوانس جو جا رہی ہیں جو جنموں جنموں کا لین دین ہے انہوں نے آپ کو لوٹا کیونکہ آپ نے دینا تھا ان کا قرجہ ڈیٹ ہے اگر آپ نے کسی جمانے میں کسی جنم میں کسی کو لوٹا ہوگا کسی جنم میں کوئی کوئی آپ کو لوٹے گا صرف سمجھنے کی بات ہے تو یہ ہے سمجھ کے کہ میں نے کسی کا قرجہ دینا تھا بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس جنم میں ہی قرجہ اُتر گیا تو آپ پرماتما کا نام جبئیے اچھی بات ہے جو ہوا اچھا ہوا اور پرماتما کا نام جتے ہیں یہ جتنی بار آپ پرماتما کا نام جب ہوگے اتنی بار پرماتما اچھی بودھی دے گا یہ ہے قرجہ جو ڈوب گیا ایسی دھوش میں نہ ہو پرماتما آپ کو راستہ دے گا یہ ہے بات تو پکی ہے کہ بندہ ایک بار دیکھ کے پھر سمل جاتا ہے تو پرماتما آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئیہ آپ کا بیس لاکھ ڈوب گیا اب آپ سمل جاؤ ایسے دھوکھے میں مت اپنے آپ کو فساؤ تو اب کیا ہے آپ سمل جاؤ گے پرماتما کے نام سے تو لوگوں کو سمجھاؤ گے بھئیہ اس دھوکھے میں مت آؤ یہ دھوکھے بار لوگ ہیں آپ کا پیسہ ڈوبا دیں گے ایسے لاکھوں لوگوں کے بیس بیس لاکھ روپے آپ بچا سکتے ہو تو تیسری بات تیسری بات ہے کہ بہت ویدوانوں نے ایک بات کہی ہے کہ جو دودھ نالی میں گے جاتا ہے اس کی ٹینشنیہ لیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نیور ٹیک ٹینشن 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 اور فاسٹ ایک ڈائلوگ ایک سدھانت اپنے زندگی میں رکھئے کہ جو بھوت کا آدمی بھیج جاتا ہے اس کو باہر بار سوچا نہیں کرتے میں ایک دودھ لیتا ہوں اس کو نالی میں فینک دیتا ہوں اور باہر بار سوچتا جاتا ہوں سوچتا جاتا ہوں اس سے کہا کہ میرے میں ایک کونگلپن آ جائے گا بے جو دماغ ہے اتنا like سوچ سکتا best سوچ سکتا ہوں خون سوک جاتا ہے اس لئے شروعہ غیط 산éralی جاتا ہے اس کے باہر میں باہر بار نہیں سوچنا جائیے کیونکہ وہ واپس نہیں آسکتا آپ سوچنے کے آپ کے سوچنے سے کیا آپ کا بھیس لاکھ ر Through واپس آسکتا ہے نہیں آسکتا تو سوچوں مت جو دودھ نالی میں چلا جاتا ہے اس کے باعے میں باہر باہر نہیں سوچتے ہوتے اب اب یہ سوچو کہ 20 لاکھ کیسے کمانے ہیں بھوش میں کیسے کمانے ہیں اور وہ پیسہ کو کسی بھی حالت میں ہی یہ تو ایک سادن ہے ایک ون سٹپ ہے ایک ویکٹی نے آپ کو لوٹا ہے ایسے لاکھ ہوتا ہی کے ان لوگ پیسے لوٹنے کے ان سے لوگوں کو کیسے بچانا ہے اپنے جو نئی جنریٹ کرو گے جو نئی پیسے کماؤ گے لوگوں کو پیسے ڈوبانے سے بچانے کے لئے خلچ کرو تاکہ اتنے اتنے سینسر اور اتنی سیکیورٹی بناو کہ لوگوں کے پیسے ڈوبنے سے بچ جائیں یہ ہے آپ کے جیون کا مقصد ہونا چاہیے اپنا مقصد کے لئے اپنا بوشے اچھا بنائیے آپ یہ تین باتیں میں آپ کو کہیں کہ انوارمنٹ چینج کیجئے گو آور سائٹ جائیے پرماتما کا نام دیجئے اچھا جتنا ہو سکتا ہے اس کا جاب کیجئے تیسہ کبھی بھی پاس کے ٹینشن مت لیجئے یہ ہے سوچ کر کہ جو دودھ نالی میں گھر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اس طرح سے اپنی آنے والے سمیں کی یوجنا بنائیے اور ایک لکشے بنا لیجئے کہ اگر آئے میرا پیسہ ڈوبا ہے تو میں کسی کا پیسہ ڈوبنے نہیں دوں گا اپنا تن مندھن اس میں سمرٹ کر لیجئے کہ کسی بھی حالت میں کسی کا پیسہ ڈوبنا نہیں چاہیے ان تھگوں کو ان چولوں کو جو لوگوں کو لوٹتے ہیں اس کے لئے آپ نے ایک سٹرگل کرنا ہے سٹرگل تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا مینٹل لیول سٹیبل نہیں ہے تو اپنا مینٹل لیول سٹیبل کیجئے آپ میں بہت سائی شکتی ہیں اچھے کام میں لگائیے تھگوں کو پکڑنا ان کو فانسی لگان دینا ایک اچھا کام ہے اس کے لئے آپ ایکتہ میں آئیئے اور سٹرس بلکل مت لیجئے یہ آپ کے ویکنس ہے یہ آپ کو بیمار کر دے گی جب آپ ہی بیمار ہو جاؤ گے تو لوگوں اس وست کیسے بنا سکتے ہو اوکے، تھینک یوں